موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کریں گے خوش آمدید میں ہوں آپ کی مزبان لارف خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیر لائنز وزیراعظم کا سلام متاثرہ علاقوں میں اگس ستمبر کے بجلی کے بلز معاف کرنے کا اعلان شہباز شریف کہتے ہیں ریلیف کے اعلانات سیاست کا حصہ نہیں آج سیاست دفن کر دیں ہم نے ریاست کو بچانا ہے جج دھمکی کیس میں عمران خان جے آئی ٹی میں پیش بیس منٹ تک تفتیش سابق وزیراعظم سے تحریری اور زبانی سوالات کیے گئے عمران خان کہتے ہیں پاکستان سری لنکا کے نقش قدم پر جا رہا ہے جب میں کال دوں گا تو حکومت برداشت نہیں کر سکے گی سواد امن کمیٹی رکن پر بم حملے میں حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی سی ٹی ری نے دھماکے کے ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لی تا حال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی فیول ایڈجسمنٹ ماف نہیں موخر کیا اکتوبر تا مارچ وصول کریں گے وزیر طوانائی کہتے ہیں کوشش ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے سلاب کے بان مہنگائی کے سلاب نے بھی سر اٹھا لیا اشیاء خودنوش عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی متعلقہ ادارے کی متو کو لگام دینے میں بے بس موسیقی حراب کیا بیو دیگریڈا بل پاکیجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین اور کرولیٹی فری اورڈر ناو ات www.ecofreshcanada.ca اور ات امیزان ہر لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سلاب کی تباکاریوں نے ہر شخص کی آنکھیں کھول دی ہیں متاثرین کے امدادی کاموں میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے زلہ صحبت پور کے سہراب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ صحبت پور سہلاب سے بہت متاثر ہوا وہاں مواصلاتی نظام فصلے مکانات اور سڑکیں تباہ ہو گئیں پانی کی وجہ سے وابائی امراض دیزی سے پھیل رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے جائزہ لیا وہاں ہر جگہ پانی ہے سہلاب کی تباہکاریوں نے ہر شخص کی آنکھیں کھول دی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ستر عرب روپے کی خطی رقم متاثرین کے لیے مختص کی اب تک چوبیس عرب روپے متاثرین سہلاب میں تقسیم کیے جا چکے ہیں متاثرین میں سو فیصد رقم کی تقسیم میں تاخیر کی وجہ انٹرنیٹ اور دیگر مسائل ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ متاثرین کے امدادی کاموں میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کریں گے متاثرین مزر سہت پانی پینے کی وجہ سے پیٹ سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں متاثرین پیاس بجھانے کے لیے ناقص پانی کا استعمال کر رہے ہیں چیرمن اینڈی ایم اے کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان بھر سے منرل وارڈر اٹھا کر متاثرین میں تقسیم کریں وزیراعظم نے کہا کہ اپیل ہے دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے اگلے مرحلے میں تباہ کل سڑکیں پلائی اوورز اور چاول گندم کی فضلوں سے متعلق پروگرام بنائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا ہے کہ میں نے ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی ہے اب عوام کا سمندر نکلنے والا ہے جو لوگ ہمیں سیاسی فنڈنگ کرتے تھے انہیں حراسہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں جی آئی ٹی کے سامنے تختیش کے لیے پیش ہو گئے پولس ٹیم کی جانب سے سابق وزیر آزم کو تحریری طور پر اکیس سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا جبکہ پولس کی جانب سے کچھ سوالات زبانی بھی کیے گئے سابق وزیر آزم نے اپنے وکیل کے ذریعے پہلے ہی سے جمع بیان دوبارہ دے دیا امران خان نے بیان میں کہا کہ شہباز گل پر تشدد کے حوالے سے اپنی تقریر میں کوئی دہشتگردی نہیں کی ایک نائن پارک میں جو تقریر کی وہ دہشتگردی کے زمرے میں نہیں آتی اپنی تقریر میں قانونی ایکشن لینی کی بات کی کوئی دھمکی نہیں دی امران خان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تحکمانہ انداز میں پولس افسران اور ماتحت عدلیہ کی جج صاحبہ کو دھمکا کر خوف و حراز کی فضا پیدا کی جس پر سابق وزیر آزم نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں میں اس پورے مقدمے کو انتقامی کاروائی اور جھوٹا سمجھتا ہوں بعد ازہ سوالوں کا جواب دینے کے بعد امران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری جی آئی ٹی میں پہلی پیشی ہوئی ساری دنیا کے سامنے مزاک ہے میرے خلاف دہشتگردی دفات لگائے گئیں شہباز گل کو اغوا اور ان پر تشدد کیا گیا ساری دنیا کے سامنے یہ مزاک ہے کیونکہ دنیا مجھے جانتی ہے تو وہ ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ امران خان کو دہشتگردی کے اندر اس کے پر ایف آئی آر کاٹ دی اب دہشتگردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ اوفیشل کسی کو بھی یہ کہیں کہ میں تمہارے خلاف قانونی کاروائی کروں گا کس چیز کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر کے اوپر برابانڈی کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھم ماکے میں امن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور دو پلیس اہلکارو سمیت پانچ افراد کے جا بہاک ہونے کی تزدیق کر دی گئی جائے حادثے سے مزید تین لاشے برامد ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈی پیو سمیت زاہد مروت نے برابانڈی کے علاقے میں امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھم ماکے میں امن کمیٹی کے رکن ادریس خان اور دو پلیس اہلکارو سمیت پانچ افراد کے جا بہاک ہونے کی تزدیق کر دی جائے حادثہ سے مزید تین لاشے برامد ہو گئی جس کے بعد برابانڈی کے علاقے میں ہونے والے بم دھم ماکے میں ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہو گئی محکمہ انصداد دہشتگردی نے دھماکے کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درچ کر لی ہے تحال کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی یہ بم حملہ گزشتہ شام آمن جلگہ کے سربراہ ادریس خان پر کیا گیا تھا ڈی پیو سواز زاہد مروت کے مطابق امن کمیٹی کے ممبر کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا جابہک افراد میں دو پولے سہلکار بھی شامل ہیں وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے گا ہم مالی حالات کو دیکھ کر پالیسی بنا رہے ہیں تین سو یونٹ تک کے گھریلی سارفین کا فیول پرائیس ایجسمنٹ اکتوبر سے مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا اس حوالے سے وزید جنت ہیں وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بھیجلی کے بلوں میں فیول ایجسمنٹ موف نہیں بلکہ موخر کیا ہے جسے اکتوبر سے مارچ کے درمیان وصول کیا جائے گا وفاقی دان حکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خورم دستگیر نے کہا کہ تین سو یونٹ تک کے بھیجلی سارفین کا فیول ایجسمنٹ ہتم نہیں بلکہ موخر کیا گیا ہے درامدی فیول کے بجائے مقامی ذرائع سے بھیجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگائے جائیں گے جس سے بھیجلی کی قیمت کم ہوگی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ کم وسائل والے افراد کو ریلیف دیا جائے ہم مالی حالات کو دیکھ کر پالیسی بنا رہے ہیں تین سو یونٹ تک کے گھرے لی سارفین کا فیول پرائس ایجسمنٹ اکتوبر سے مارچ کے دمیان وصول کیا جائے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم سولر کول اور پانی سے بھیجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کو جل مکمل کرنا چاہتے ہیں جس سے بھیجلی کی قیمت کم ہوگی خورم دستگیر نے کہا کہ دہی علاقوں اور سرکاری امارتوں کو سولر پر لائے جائے گا چھے سو میگا وارٹ کا پہلا منصوبہ آج سرمایہ کاروں کے سامنے رکھا جائے گا جو کم قیمت دے گا اس کو یہ منصوبہ ایوارٹ کیا جائے گا وزیر طوانائی کہا کہ درامدی فیول پر بھیجلی کار خانے نہیں لگائے جائیں گے ملک بھر میں جہاں ایک طرف حالیہ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی وہی دوسری طرف مہنگائی نے غربت کی چکی میں پسی عوام کا جینہ مزید محال کر دیا اس حوالے سے مزید جنتے ہیں ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچائی مگر رہی صحیح قصر مہنگائی نے پوری کر دی سیلاب کے بعد کی صورتحال کے باعث مہنگائی کے سیلاب نے بھی جگہ بنا لی ہے آج شایخ اور دونوش کی بیشتر چیزیں غریبوں کی پہنس سے دور ہو گئیں اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ جہاں ایک طرف سے علاوی صورتحال کے بعد وابائی امراض پور پڑے ہیں وہیں دوسری طرف عدویات کی قلت بھی پیدا ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں بنیادی ضروری عدویات کا نہ ہونا معمول بن گیا ہے میڈیکل کے مالک شیخ ریاض کا کہنا تھا کہ زیادہ تر چیزیں ایویلیبل ہیں پیراسٹرمول کے حوالے سے کچھ مسئلہ ہے لیکن وہ ڈیلی بیسس پہ وہ باقی جو ادارے ہیں جو کنسرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لوگ ہم سے چیک کرتے رہتے ہیں کہ سپلائی ٹائم پر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کچھ چیزیں وہ شورٹ اس وجہ سے ہیں کہ جو کراچی سے منفیکشنگ ہو رہی ہے جو وہاں سے آنا ہے تو ٹرانسپورٹیشنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلی ہو رہے ہیں لیکن دو دن کے وقفے سے تقریبا سارا کچھ آئی جاتا ہے اور ہر چیز مینج ہو رہی ہے لوگ بھی بھرپور عصہ لے رہے ہیں امدادی کا روائیوں میں جو میڈیسن دے رہا وہ دے رہا ہے زیادہ تر چیزیں ملی جاتی ہیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر مطالقہ اداروں کے افسران و عملے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی رٹ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد